ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اچھا نہیں لگتا تو اگر ہم کچھ اور الفاظ اس کے لیے استعمال کریں تو ضاقت ادھا ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ زکاة کو زکاة کہہ کر نہ دیں بلکہ کچھ اور کہہ کر دیں تب بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور زکاة ادا ہونے میں اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ نے جب اس کو رقم کو الگ کیا آپ کی نیت زکاة دیتے وقت زکاة کی ہونی چاہیے رقم کو الگ کرتے وقت زکاة کی نیت ہونی چاہیے اس نیت کا آپ کی جو ہے اعتبار ہے اب اگر اس کو آپ تحفہ کہہ کر یا عیدی کہہ کر بھی کسی کو گفت کہہ کر دے دیں گے تو اس صورت میں آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کبھی معذر شخصیت ہوتی ہے کہ اس کو زکاة کہہ کر نہ دینا اچھا لگتا ہے نہ ان کو لینا اچھا لگتا ہے تو ان کی عزت کا ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی عزت کو تو اگر اس کو آپ تحفہ کہے گے دیں گے تو اس صورت میں بھی کوئی کرہات نہیں ہے زکاة ادا ہو جائے گی اور اس میں ہوتا بھی یہی ہے کہ زکاة لینے والے کا اس میں احسان ہوتا ہے دراصل زکاة دینے والا اپنا احسان جان رہا ہوتا ہے کہ غربہ کا احسان ہے کہ انہوں نے زکاة لی اور بہت سے ممالک ایسے ہے کہ زکاة لینے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کو زکاة ادا کرنے میں بہت سے دشواری آتی ہیں لہٰذا اگر امیروں کی زکاة غریبوں نے لی تو احسان ان کا ہے کہ جنہوں نے لی ان کے لینے کی وجہ سے ان کا فرض ادا ہوا کہ ان کی زکاة ادا ہو پائی اسی طرح کسی کو کچھ دہتے وقت تہائی فغیرہ دیتے وقت احسان اس لینے والے کا ہوتا ہے کہ اس نے قبول کیا تب جا کے آپ کو تحفہ قبول ہوا نہ کہ دینے والا مگر اپنا احسان جانتا ہے کہ میں نے فرا کوئی شخص کو یا یہ تحفہ دیا تو احسان لینے والے کا اس لئے اگر زکاة آپ کی اس نے لے لی تو اس صورت میں وہی شخص زیادہ بہتر ہے تو اس کی عزت کو ملوز رکھتے ہو آپ اس کو تحفہ کہہ دیں دوسری اس میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو زکاة دیتے ہیں تو تحفہ کہہ کر یعیدی کہہ کر تو دے ہی سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ اس کو لفظ زکاة کہنے سے اس چیز محسوس کریں گے کہ اس کی جو ہے شرم ہے آئے گی تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ زکاة کہیں اور اگر کہیں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ زکاة بھی نہ کہیں اور تحفہ بھی نہ کہیں خاموشی سے دے دیں اور سامنے والے کو معلوم ہے تو یہاں پہ بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں آپ بینہ کچھ بولے بھی دیں گے تو خاموشی کے ساتھ دینے کی صورت میں بھی آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور زکاة ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص سامنے والا اگر غریب ہے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ زکاة خاتا ہے رسل زکاة آپ کے ہاتھ میں زکاة ہے جب تک یہ آپ کے حق میں ہے تب تک زکاة ہے جب یہ سامنے والے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو پھر یہ زکاة نہیں رہتی بلکہ یہ تحفہ ہو جاتی ہے اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ جیسے جو ہڈی وغیرہ ہوتی ہے گوشت کی جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور گوشت کھانے کے بعد جو ہڈی بستی ہے آپ جب اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے دسترخان پر رکھتے ہیں تو وہ جنوں کے لئے کھانا ہوتا ہے تو اب یہ ہماری نظر میں ہڈی ہے لیکن یہ واپس ان کے لئے ویسے ہی مال ہو جاتا ہے کھانے کا بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ میں رکھے کہ آپ اس کو تحفہ کہہ کر دیں یا پھر کچھ بھی نہ کہیں اس کو خاموشی کے ساتھ لے جا کے رقم دے دے اور وہ بندہ ریسیو کر لے تو یہ بھی آپ کی زکاة ادا ہونے کے لئے کافی پتھر نے حضر لالے پرنبار بنایا